بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرف اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج آنے میں سلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 117 پڑیں گے ہمارا آج کا سبق ملک یوگنڈا کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں ہمارا پچھلے سبق ملک یمن کے حصہ دو پر مشتمل تھا پچھلے سبق کے اندر ہم نے دو پوائنٹس پر گفتگو گی پہلا پوائنٹ ملک یمن کی مختصر تاریخ سے متعلق تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک یمن کے طرز حکومت کے بارے میں پڑا آج کے سبق کی ابحاظ جان لیتے ہیں آج کا ہمارا سبق یوگنڈا کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک یوگنڈا کے محل وقو سے متعلق ہوگا دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک جغرافی خودخال کے بارے میں پڑیں گے اسی طرح ہمارے سبق کا تیسرہ پوائنٹ اس ملک کے رکبے کے بارے میں ہوگا آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی عبادی سے متعلق ہوگا آج کے سبق کا ہمارا پانچھا پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں اور آج چھتے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے اندر مذاہب پر بات کریں گے اور اسی طرح ہمارے آج کے سبق کا ساتھوں پوائنٹ اس ملک کے وسائل سے متعلق ہوگا تو چلتے ہیں آج کے سبق کی پہنی سلیڈ کی جانے جس کے اندر ہم اس سبق کے دو پوائنٹ کو کور کریں گے یعنی ملک یوگنڈا کے محلے بخو اور اس کے جغرافی خودخال کو سب سے پہلے ملک یوگنڈا کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں قدیم سلطنت لوگنڈا کی مناسبت سے اسے یوگنڈا کا نام دیا گیا ہے یہ ملک ایک مشرقی وسطی افریقی ملک ہے اس کے پروسی ممالک کے بارے میں اگر بات کریں تو اس ملک کے شمال کے اندر سوڑان واقع ہے مشرق کے اندر اس ملک کا پروسی کیلیا ہے جنوب میں تنزانیا اور روانڈا ہے جبکہ مغرب میں ایک اور افریقی ملک کانگو واقع ہے یوگنڈا یہ ایک بغیر سمندر کا ملک ہے جو کہ خط استوا پر واقع ہے ملک کا بشتر علاقہ بلند سطح مرتفع ہے جو کہ سطح سمندر سے تین سے چھ ہزار فٹ تک بلند ہے مشرقی و مغربی حصوں میں اونچے پہاڑی سلسنے ہیں جنوب مغرب میں آتش کشانی پہاڑ جبکہ شمال مشرقی علاقہ خوش کو بنجر ہے مغربی حصے میں جھیل ایڈورٹ اور جھیل الورٹ واقع ہے افریقہ کا سب سے سہر انگیز پہاڑ کوہ مہتا بھی یوگنڈا میں واقع ہے درائے نین کا ممبا یعنی مشہور جھیل وکٹوریا بھی یہاں ہے نین آسوا کاٹوں کا بڑے دریاں ہیں جھیل وکٹوریا جو دنیا کی تیسری بڑی جھیل ہے اس جھیل کا رقبہ چھبیس ہزار چار سو اٹھارہ مربع میل ہے حضیٰ طلبہ ہمارے سبق کے یہ دو پائنٹ سے مکمل ہوئے جس کے اندر ہم نے اس ملک کے محل وقوع اور جغرافہ خودخال پر بات کی اب چلتے ہیں ہاتھ کی سبق کے اگلے پوائنٹ کے جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں جانیں گے ملک یوگنڈا کا رقبہ دو لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو انتالیس مربع کلومیٹر یعنی ترینویں ہزار ایک سو چار مربع میل ہے اس ملک کا دارالحکومت کمپالا ہے جو عبادی کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا شہر ہے ملک یوگنڈا کے دیگر بڑے شہروں میں جنجا، مبیل، انٹیبے، مبارا، ماسکا، تورورو، مبانڈے، سوروٹی، گولو، ماسندی اور قبال شامل ہیں اس ملک کا بلند ترین مقام ماوٹو رومنزوری مارگریٹا ہے جس کی بلندی پانچ ہزار ایک سو نو میٹر ہے اس ملک کی آب و ہوا کے بارے میں جانتے ہیں خطے اس طوا پر واقع ہونے کی وجہ سے اس ملک کا موسم گرب اور مرتوب رہتا ہے یہاں بارشیں تقریبا سارا سال ہوتی ہیں ملک یوگنڈا کی مواصلات کے بارے میں اگر بات کریں سات سو پچھتر میل نمبری ریلوے لائن موجود ہے جو کینیا کے راستے سمندر سے رابطے کا واحد ذریعہ ہے یوگنڈا دیرے ہن سے آٹھ سو کلومیٹر یعنی پانچ سو میل دور ہے کمپالا اور انٹی بے میں بین الاقوامی ہوائی اٹھے ہیں اس ملک کی قومی فضائی کمپنی یوگنڈا ائر لائنز ہے عزیز طلبہ ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مقامل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں گفتگو گی اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے اندر پائے جانے والی اس ملک کی آبادی اور اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے یوگنڈا مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے جس کی سردیں کینیا جنوبی سوڈان جمہوری جمہوریہ کانگو روہنڈا اور تنزانیہ سے ملتی ہیں دو ہزار اکیس تک یوگنڈا کی آبادی کا تخمینہ تقریباً سنتالیس ملین افراد پر لگایا گیا ہے دو ہزار اکیس تک یوگنڈا کی آبادی کا تخمینہ تقریباً سنتالیس ملین افراد پر ہے جو اسے دنیا کا اکتیسوہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے یوگنڈا میں آبادی میں اضافے کی شرعہ تقریباً تین فیصد سنانہ اضافے کے ساتھ نسبتاً زیادہ ہے آبادی میں اضافے کی اس بلند شرعہ کو کے یوامل سے منصوب کیا جا سکتا ہے جن میں نسبتاً کم شرعہ امنات اور آنہ ذرخیزی کی شرعہ شامل ہے یوگنڈا میں اس وقت شرعہ پیدائش تقریباً پانچ اشاریہ چار بچے فی عورت ہے جو کہ آنہی سطح دو اشاریہ پانچ بچے فی عورت سے نمائی طور پر زیادہ ہے یوگنڈا میں آبادی کی اصلیت نوجوان ہے جس کی نرس سے زیادہ آبادی 18 سال سے کم عمر کی ہے یہ آبادیاتی منافع ملکی ترقی کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں پیش کرتا ہے ایک طرف نوجوانوں کی بڑی آبادی لیبر فورس کی بڑھتی ہوئی شرکت اور کاروباری شخصیت کے ذریعہ معاشی ترقی میں نمائی کردار ادا کر سکتی ہے تو دوسری طرف یہ ڈیموگرافک، تعلیم، روزگار اور سید کی دیکھ بال اور دیگر ضروری خدمات تک رسائی سے متعلق چیلنجز بھی پیش کرتی ہے یوگنڈا میں آبادی کے تقسیم نسبتر ملک کے مختلف خطوں میں بھی ہے تاہم شہری کاری میں اضافہ ہو رہا ہے اب 20% سے زیادہ آبادی شہری علاقوں میں رہ رہی ہے شہر کاری کی طرف یہ روجان جارے رہنی کی توقع ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ روزگار اور زندگی کے بہتر حالات کی تلاش میں دہی علاقوں سے نقل مکانی کرتے ہیں یوگنڈا کے اندر بولے جانے والی زبانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نسبتاً چھوٹا ملک ہونے کے باوجود یوگنڈا تیس سے زیادہ مقامی زبانوں کا گھر ہے جو اسے افریقہ کے لحسانی اعتبار سے متنوے ترین ممالک میں سے ایک بناتا ہے یوگنڈا میں سرکاری زبان انگریزی ہے جو لو عبادیاتی دور میں مطارف کرائی گئی تھی انگریزی رسمی ترتیبات جسے کہ حکومت، تعلیم اور کاروبار میں استعمال ہوتی ہے اور شہری باشندوں اور رسمی تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعے بھی بولی جاتی ہے تاہم عبادی کی اکثریت ایک یہ زیادہ مقامی زبانیں بولتی ہے یوگنڈا کا سب سے بڑا نسلی گروہ باگنڈا ہے جو عبادی کا تقریباً سترہ فیصد ہے باگنڈا بنیادی طور پر لوگنڈا بولتے ہیں جو یوگنڈا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے لوگنڈا میں دس میلن سے زیادہ بولنے والے ہیں اور بستی یوگنڈا میں مختلف نسلی گروہوں کے لوگ اسے زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں یوگنڈا کے دیگر اہم نسلی گروہوں میں باقیگا بارہ فیصد، بنیانکول دس فیصد اور باسوگا نو فیصد شامل ہیں بکیگا بنیادی طور پر لوگیگا بولتے ہیں جسے جنوب مغربی یوگنٹا میں تقریباً بیس لاکھ لوگ بولتے ہیں روگیگا کا اپنا ایک منفرد رسم الخط ہے جسے انیس سو تیس کی دہائی میں ایک مقامی پادری نے تیار کیا تھا لوسوگا بنیادی طور پر لوگیگا بولتے ہیں جسے مشرقی یوگنٹا میں تقریباً ایک میلین لوگ بولتے ہیں لوسوگا کا اپنا منفرد رسم الخط ہے جسے اولوسوگا کے نام سے جانا جاتا ہے جسے بیسویں صدی کے آوحل میں مقامی سکولرز نے تیار کیا تھا ان بڑی زبانوں کے علاوہ پورے یوگنٹا میں بولے جانے والی بہت سی دوسری مقامی زبانیں ہیں جن میں سے ہر ایک یہ اپنی منفرد خصوصیات اور بولیاں ہیں ان میں سے کچھ زبانیں عبادی کی نقل مقانی اور شہری کاری کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں جبکہ دیگر زبانوں کے احیاء اور تحافظ کو فروغ دینے کی کوششوں کی وجہ سے ترقی کے منازد تے کر رہی ہیں عزیز طلبہ ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم یوگنڈا کے اندر پائی جانے والے مزاہی پر گفتگو کریں گے یوگنڈا مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے یوگنڈا نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے اس کے باوجود مختلف قسم کی مذہبی روایات کا گھر ہے جو ملک کے برپور ثقافتی ورثے کی اکاسی کرتا ہے یوگنڈا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے جس پر تقریباً پچاسی فیصد لوگ عمل کرتے ہیں اومان کیتھولک چرچ یوگنڈا کا ایک اہم عیسائی فرقہ ہے جس کی تقریباً بارہ فیصد آبادی کیتھولک کے طور پر شنا کرتی ہے یوگنڈا میں کیتھولک چرچ کی ایک طویل تاریخ ہے جو انیسویں صدی کے آخر میں یورپی مشنریوں کی آمد سے ملتی ہے کیتھولک چرچ نے لوگ عبادیاتی دور میں تعلیم اور صحیح کی دیکھبال کو فروق دینے میں اہم کردار ادا کیا اور آج بھی یوگنڈا کے معاشرے میں ایک اہم ادارہ ہے اسلام یوگنڈا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کی عبادی تقریباً بارہ بھی صد ہے یوگنڈا میں مسلمانوں کی اکثریت سنی ہے اسلام کو انیسویں صدی کے آخر میں عرب تانجروں نے یوگنڈا میں متعارف کرایا تھا اور تب سے یہ یوگنڈا کے معاشرے کا ایک نازمی حصہ بن گیا ہے خاص طور پر ملک مشرقی اور شمالی علاقوں میں روایتی افریقی مذاہب اب بھی دہی علاقوں میں خاص طور پر پر پرانی نسلوں میں کچھ کمیلوڈیز کے ذریعے رائج ہیں ان روایتی مذاہب میں کچھ پرانے طریقوں کو شامل کیا جاتا ہے جو آباؤ اجداد کے عبادت، تقدیر اور شفایابی کی رسومات سے متعلق ہیں اگرچہ عیسائی اور اسلامی مشنری کام کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ روایتی افریقی مذاہب کی مقبولیت میں کمی آئی ہے وہ یوگنڈا کے بہت سے لوگوں کے لیے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بنے ہوئے ہیں عزیز طلبہ ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم یوگنڈا کے وسائل کے بارے میں بات کریں گے یوگنڈا میں سب سے اہم وسائل میں سے ایک ذرعات ہے ذرعات یوگنڈا کی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے جو کہ جی ڈی بی کا تقریباً پچیس فیصد ہے اور اسی فیصد سے زیادہ آبادی کو ملازمت دیتی ہے یوگنڈا میں ذرخیز مٹی اور سازگار آب و ہوا اسے کافی، چائے، کیلے اور دھنے سمیت مختلف قسم کی فصلیں اگھانے کے لیے ایک بیتالی مقام بناتی ہے روایتی فصلوں کے علاوہ یوگنڈا جدید ذرعی ٹیکنولوجیز میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے جیسے کہ آپاشی، میکانائزیشن اور ذرعی پروسیسنگ تاکہ پیغوار میں اضافہ ہو اور فصل کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکے حکومت نے کسانوں کے احمدلی بڑھانے کے لیے زرعی کمرشلائزیشن اور ویلیو ایڈیشن کو فراغ دینے کے لیے پالیسیاں بھی نافذ کی ہیں یوگنڈا میں ایک اور اہم وسیلہ اس کی مادنیات ہیں یوگنڈا تعدید مادنیات سے مالا مال ہے جن میں سونا، تامبا، کوبال، ٹین، نگسٹین اور کولٹین شامل ہیں یہ مادنیات بنیادی طور پر چھوٹے پیمانے پر کاریگر کاموں میں نکالی جاتی ہیں جو بنیادی دھانچے اور ریگولیریٹی نگرانی کی کلمی کی وجہ سے اکثر مشکل حالات میں کام کرتی ہیں حکومت نے مادنی ترقی کی صلاحیت کو تسکیم کیا ہے تاکہ اقتصادی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکے اور ذمہ داران کانکنی کے طریقوں کو فروغ دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پالیسیاں نافذ کی جائے یوگنڈا کے پاس قابل تجدید تامانائی کے عام وسائل بھی ہیں جن میں ہائیڈرو، الیکٹرک پاور، بائیو ماسک، ہوا اور شمسی تامانائی شامل ہیں حکومت نے قائدار ترقی کے اہداف کے لیے اپنی وابستگی کے حصے کے طور پر قابل تجدید تامانائی کے ذرائع کے ذریعے بجلیتہ کا رسائی بڑھانے کے لیے اداف مقرر کیے ہیں قابل تجدید تامانائی کے بنیادی دھانچے کی ترقی سے نہ صرف بجلیتہ کا رسائی ملے گی بلکہ دہی، بجلی اور اقتصادی ترقی کے مواقع بھی پیدا ہوں گے مشرقی افریقہ کے سنگم پر واقعی یوگنٹا کا مقام اسے علاقہ تجارت کے لیے ایک اہم نقل و حمل کا مرکز بناتا ہے حکومت نے خطے کے اندر تجارت اور سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے سڑکوں، ریلوے اور ہوائی اڈوں جسے انفرسکچر کو بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کی ہے اس سے نہ صرف اقتصادی ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ علاقہ انزوام اور عطام ان کو بھی فروغ ملے گا بات کریں اگر یوگنٹا کی سنتوں کی تو یوگنٹا کے اندر ٹیکسٹائل، کافی کی پیکنگ، فور پروسیسنگ، جوتے، بیر، مشروبات، ماچس سازی، عدویات، سیمٹ، خاد اور اشیاء صرف کی سنتیں قائم ہیں عزیز تلوائی کرام ہمارے سبق کا یہ آخری پائنٹ بھی مکمل ہوا آج کی سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں آج کا سبق ہمارا ملک یوگنٹا کے حصہ اول پر مشتمل تھا آج کی سبق کا ہمارا پہرہ پائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا اور دوسرے پائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک جغرافی خودخال پر بات کی ہمارے سبق کا تیسرا پائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا چوتھے پائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی اور پانچھے پائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبان اوپر گفتگو کی اسی طرح ہمارے سبق کا چھتا پائنٹ اس ملک کے مزاہب تھا اور آج کی سبق کا ساتھوہ اور آخری پائنٹ ملک یوگنٹا کے وسائل تھا تو اس خلاصے کی ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ